یہ انٹلیکچول آنسٹی ٹھیک ہے یہ میرا ایک ہے اگر آپ گرچہ سمجھ لیں کی ایتیزم کا کیا پوزیٹیو کیس ہے انٹلیکچول آنسٹی مفتی صاحب بات کریں گی جی بھائی میرے خیال سے اس موضوع پر ہماری آپ کی بات ہوئی ہے اس سے پہلے نا انٹلیکچول آنسٹی پر انٹلیکچول آنسٹی ہو سکتا ہے مفتی صاحب ہوئی ہو شاید چلیں خیر آپ رکھیے اپنی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی تیرا کیس کیا ہے یا کچھ گلتی ہے تو ایڈمیٹ کرنے میں کوئی حرض نہیں ہونا چاہیے تو ابھی یہ جو چیز ہے یہ اگر ریلیجس طبقے میں آپ جا کے دیکھیں گے اور یہ اکراوس بورڈ ملے گا میں کسی ایک پرٹیکلر اس کی بات نہیں کر رہا مذہب کی بات نہیں کر رہا پر آپ کو اپنے ریلیجن کو ڈیفنٹ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں گھمانا فرانا پڑتا ہے تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز این ایتھیسٹ آپ کا جو عزم ہے چونکہ میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں آج کے ٹاپک سے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ انٹیلیکچولی زیادہ آنسٹ ہوتے ہیں ریلیجس لوگوں کے مقابلے میں چونکہ آپ اپنی غلطیاں تسلیم کر لیتے ہیں بلکل نہیں اچھا اور جو شخص اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا وہ انٹیلیکچول آنسٹ نہیں ہوتا یہی دعوی ہوتا میں ایک چلی اس کو تھوڑا سا اور کلیریفائی کر دیتا ہوں میں ایک کیس بناتا ہوں جیسے نہیں پہلے اصولی بات کر لیں نا وہ مثال تو پھر بعد میں آ جائے گی ابھی تو اسی پر میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں اس سے کلیریٹی آ جائے گی کسی ایک سوائے زی کوئی بک میں میں کسی ایک پرٹیکلر اس کی بات نہیں کر رہا کسی ایک سوائے زی بک میں جو کی اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے کہ یہ کسی ایک کھالک کائنات کی طرف سے ہے اس میں کوئی کلیم ہے کسی اس کے بارے میں اگر وہ آپ کو ویگ ہے اور وہ آپ کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھتی ہے چاہے وہ سائنسی ایدوار سے ہو یا آپ کے مورل ایدوار سے ہو تو آپ اس کو کوشش کریں گے بینٹ کرنے کی آپ یہ کہیں گے کہ ہاں نہیں میں سمجھ نہیں پایا ہوں ہو سکتا ہے کھالک اس کو بہتر جانتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ ویگنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مورلی غلط ہے نہیں ویگنس کا مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مورلی غلط ہے ابھی آپ نے کہا رہا ہوں کہ کوئی کلیم اگر کسی ریلیجس کتاب میں اور وہ ویگ ہے اور وہ سائنٹیفکلی صحیح نہیں ہے وہ مورلی غلط ہے تو ویگنس کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سائنٹیفکلی غلط ہو یا وہ مورلی غلط ہو میں کہہ رہا ہوں وہ سائنٹس سے کانفلکٹ میں ہو تو آپ یہ اسلیم کریں گے کہ ہاں یہ یہ کانفلکٹ میں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس بک میں غلط ہو اچھا اب میں اس کا جواب اس کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کانفلکٹ ہے اور ہو سکتا ہے کہ کتاب میں غلط ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ کانفلکٹ ہے ہو سکتا ہے کہ سائنس غلط ہو اور یہ ہماری انٹیلیکچوال اٹموسٹ آنسٹی ہے اس کی وجہ بتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہی جو سائنٹس حضرات ہیں خود ہی کہتے ہیں کہ سائنس فالسفائیبل ہے ہم دو نہیں کہتے تو بھائی جب آپ نے خود ہی اپنے آپ کو فالسفائیبل مانا ہے تو ہم آپ ہی کو تو فالسفائیبل کہیں گے اپنے کو کہاں سے کہیں گے مفتی صاحب آپ شاید غلط دیفنیشن لے رہے ہیں فالسفائیبل مطلب تو ایک ہائپوٹسس فالسفائیبل ہوتا ہے سائنس فالسفائیبل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس جو ہے ہمیشہ ہی غلط ہوگا ہو سکتا ہے کچھ ہائپوٹسس جو ہیں وہ چینج ہو جائیں نہیں کچھ کچھ تھیوریز بھی چینج ہو جاتی ہیں ہائپوٹسس ایکنے نیچے کیوں رہتے ہیں تھوڑا سا اوپر آ جائیں بہت سی تھیوریز بھی بدل جاتی ہیں بلکہ لاز بدلیں بھائی کون سا لاز بدل ہے بتائیں گے جرہ اب یہ تیسر بھائی آپ اس پر مجھے رہنمائی کریں کیا نیوٹن کا کوئی لاؤ ایسا ہوا ہے کہ جس کے اندر بعد میں امینمنٹ ہوا آج بھی آپ گاڑی چلاتے ہیں اسی مائلز پر آر کی سپیڈ سے نے تو کیا اس نے ایک ہی لاؤ دیا تھا کیا اس نے ایک ہی لاؤ دیا تھا نہیں اس کے تینوں لاؤ ابھی بھی ایگزس کرتے ہیں اس میں کوئی امینمنٹ کبھی نہیں ہوا نہیں کوئی بھی امینمنٹ نہیں ہوا آپ بتا دیں میرے کو مجھے آپ ایک چیز بتا دیجئے کہ اس وقت جو کنٹیمپری ہماری انڈسٹیننگ ہے گریوٹی کی وہ کیا ہے میں وہ ہی بتا رہا ہوں امینمنٹ ہوا ہے اس میں مطلب ابھی آپ نے کہا کہ امینمنٹ نہیں ہوا نہیں اس میں امینمنٹ سوری اچھا اگر آپ نے امینمنٹ بولا ہے تو میں غلط سن گیا چینج میں سمجھا آپ کو پر اگر آپ بول رہے ہیں امینمنٹ مطلب نیوٹن کا لاؤ ابھی بھی سمالر سکیل پہ کام کرتا ہے اور آلماس لارج سکیل پہ بھی کام کرتا ہے کوئی امینمنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا جو آئنسٹین کا جو تھیوری آف ریلیٹی بھی وہ جو ہے ایڈیشن ہے اس پہ اس پہ میں نے آپ سے سوال یہ نہیں پوچھا تھا سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری کنٹیمپری انڈسٹیننگ ہے انڈرلیشن ٹو گریوٹی یہ تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کی بیس پہ ہے یہ نیوٹونین بیس پہ ہے گریوٹی کی جو انڈسٹیننگ ہے ہماری وہ ابھی جو ہے وہ آئنسٹین کی جنرل ریلیٹیوٹی پہ ہے بہت شکریہ آپ کا یہی مفتی صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ things change in science ہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیوٹن کے لاؤز جو ہیں وہ خارج نہیں ہوا ہے میرا یہ کہہ رہا ہوں falsifiable ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی نہیں مفتی صاحب آپ غلط معنی لے رہے ہیں falsifiable جو ہے وہ تو الگ مسئلہ ہو گیا کوئی false ہو سکتی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں چلیں غلط ثابت ہو سکتی ہے کہ نہیں آگے چل کر یہ سوال الگ ہوئی ہے falsifiable تو پھر وہ hypothesis کا چلیں ٹھیک ہے کوئی science کی تھیوری کیا غلط ثابت ہو سکتی ہے ہاں falsifiability جو claim ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ اگر وہ false ہو گئی تو اس کو آپ خارج کرتیں گے اچھا میں جب falsifiable بولوں تو آپ کو اعتراض ہو اور خود بولتے رہیں واہ بھی واہ اور عبدالماری صاحب میں معافی چاہوں گا یہ falsifiability falsifiability اس وجہ سے نہیں ہوتا وہ ایک اور چیز ہوتی ہے ہم جب کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہتے کہ falsifi ہو جائے falsifiability میں جو philosophy of science ہے جو کارل پوپر کا edition ہے scientific method میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دعوے کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ scienceی ہے یا نہیں تو وہ falsifiable ہونا چاہیے مطلب ہے کہ وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس پہ experiment کیا جا سکے اسے test کیا جا سکے اگر میں یہ کہوں میرا بھی یہ کہنے کا مطلب ہے نہیں آپ کہتے ہیں اگر وہ falsified ہو جائے اس کا مطلب نہیں کہ falsified falsifiable بول رہا ہوں میں نے falsified نہیں بولا ہے چلیں اس کو میرے خواہد سے اسطلاحات کو ذرا حلقی بنا کر میں سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا کوئی scientific theory false ہو سکتی ہے کہ نہیں آگے چل کر ہاں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے نا تو جب آپ کا کلم آپ کی پوری عمارت science کی اسی پر کھڑی ہے science کی theory غلط ہو سکتی ہے اب اگر قرآن کی کوئی آیت science کی کسی theory سے ٹکرائے تو ہم آپ کی theory کے بارے میں شک کیوں نہ کریں جبکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ theory غلط ہو سکتی آگے چل کر ہاں نہیں پر وہ ایک probabilistic claim ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کیا ارث revolve کرنا بند کر دے گا ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی اپنے ایکسس پہ rotation بند کر دیں گا اور دن رات بند ہو جائیں گے اس طرح کی situations میں جو total ہی اس میں انہیم نہیں جاتے ہیں عبدالماری صاحب ایک کام کر رہے ہیں ہمیں کام کرتے ہیں ہم ایک ایسی hypothetical situation میں جاتے ہیں جو کے پہلے گزر چکی ہے سو imagine کریں کہ آج ہم 1910 1905 1915 میں ہم زندہ ہیں اور آپ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھو یار قرآن تو science کی against ہے اس لیے کیس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایک خالق نے create کیا جبکہ science تو یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات eternal ہے how about that ہا نہیں تو یہ یہ تو ابھی بھی اس پہ تو ابھی بھی اختلاف ہے نا کہ یہ یہ جو کائنات ہے یہ eternal ہے اس پہ تو یہ fringe یہ fringe اختلاف ہے mainstream science یہی کہتی ہے نہیں میں غلط نہیں بتا رہا اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو پھر ساری دنیا کے ساری دنیا کے بچوں کو غلط پڑھایا جا رہا ہے کون سا scientist ہے آپ میرے کو بتا جو کہتا ہے کہ یہ جو big bang کے پہلے جو تھی وہ کہیں اور big bang کے پہلے کا کسی کو idea نہیں big bang is just a big bang is just a کائنات کی بات کرتے ہیں اس کائنات کی creation کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کائنات کی ہی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کیا تھا ہم اس کی بات نہیں کر رہے وہ cosmos ہے right آپ اسی کائنات کو سو سال پہلے eternal ماننے تھی نا اسی کائنات کو تو ماننے تھی نا عبول ماری صاحب تھوڑا سانہ ہم موقع دیں تاکہ آڈینس کو بھی کوئی بات سمجھ جائے نا بیچ میں عبول ماری صاحب intellectual dishonesty نہ کریں جی کسر بھائی thank you عمد بھائی بتانے کے لیے 1927 کے لگ بھگ تک جو predominant scientific understanding تھی کائنات کے حوالے سے universe کے حوالے سے وہ اس چیز پہ بیس تھی کہ یہ eternal ہے right اس کے بعد چیزیں آئیسا آئیسا چینج ہوئیں پھر rapid expansion کی تھیری ہے جیسے فریڈ ہول نے کہہ دیا big bang اور اس کے بعد وہ name جو ہے وہ catch on کر گیا لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ contemporary understanding 1920s سے پہلے کی یہ تھی کہ یہ eternal ہے یہ کائنات یہ نہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ تھا یہ نہیں وہ تھا کہ پہلے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ہمیشہ سے ہے تو اب imagine کہیں کہ ہم 1905 میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کیفے میں چائے پی رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو کہ بھائی آپ کے قرآن میں تو یہ problem ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسے ایک خالق نے create کیا which points out کہ اس کا ایک point of creation ہے جبکہ science تو کہتی ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں تو آپ کی کتاب تو غلط ہو گئی اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آگے آپ بات کریں کیسے بھائی جو یہ آپ بتا رہے ہیں یہ شروع میں ایک زمانے میں یہ بالکل understanding رہی تھی اور وہ تھی جو space time جو curvature تھا وہ almost flat لگتا تھا بلکہ جو understanding تھی میرے بھائی کیا وہ scientific تھی یا نہیں تھی اس زمانے میں مفتی صاحب بلکل hundred percent تھی پر میں آپ میری بات سنے لیں تو اب argument of induction کو سامنے لاتے ہوئے کم سکم یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایک theory ایسی تھی کہ جو قرآن کے مقابلے میں پیش کی گئی تھی scientific اور وہ غلط ثابت ہوئی اور آپ کے ہاں تو ساری science ہی induction کے اوپر بمنی ہے تو بھائی اب ساری بقیہ theory بھی ایسی ہو جائیں گی کیا مسئلہ ہے اس میں مفتی صاحب پھر یہاں کیا ہو گیا یہاں پہ ایک غلط understanding ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ صرف کیا قرآن کے حساب سے یہ جو کائنات کی بات ہو رہی ہے یہ صرف local universe کی بات ہو رہی ہے اور اگر ایسی ہو رہا ہے میں یہاں نہ interrupt کرنا چاہوں گا میں interrupt ضرور کرنا چاہوں گا میں بڑی خموشی سن رہا تھا اس لیے کہ میں arguments کی construction دیکھوں کہ مفتی صاحب سے کیا پوچھا گیا ہے مفتی صاحب نے کیا بات رکھی ہے اور اس کے بعد ہمارے fellow sapiens بھائی جو ہیں وہ irrelevant چھوٹی چھوٹی terminology یا points کو پکڑ کے بات کر رہے ہیں سوال یہ رکھا گیا تھا کہ چھے چیزوں میں سے ایک چیز ہمارے پاس یہ اچھی ہے یہ fellow بھائی کی طرف سے یہ چیز اچھی ہے کہ ہم لوگ intellectual dishonest نہیں ہوتے جبکہ مذہبی لوگ comparatively intellectual dishonest ہوتے ہیں مفتی صاحب نے کہا اس کو explain کریں تو fellow بھائی نے کہا کہ جب کوئی چیز آپ لوگوں کی لگتا ہے کہ science کے خلاف ہے تو آپ ادھر ادھر گھوم کے science کو غلط کہتے ہیں اپنی کتاب کو defend کرنے کے لیے اسے ہم کہتے ہیں intellectual dishonesty مفتی صاحب نے crystal clear بات رکھی in a one liner انہوں نے کہا جب آپ خود یہ مانتے ہیں کہ science کبھی بھی غلط ثابت کی جا سکتی ہے falsifiable ہے تو ہمارا claim قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا ایک ایک شوشہ حقیقت پر مبنی ہے بدی ہی ہے حقیقت پر مبنی ہے تو پھر ہم قرآن کو کیوں غلط کہیں گے اپنے claim کے مطابق آپ کے ہی claim کے مطابق science کی probability کے اوپیس کے اوپر ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے future میں جا کے قرآن کی بات ٹھیک ثابت ہو یہ ون لائنر crystal clear بات تھی جس کو اتنا گنجل مچایا ہے اتنا complicated کر دیا اس لیے مجھے بولنا پڑا ہے اگر میں غلط ہو تو مجھے بتا دیں حضرت یہ بات ہوئی ہے جی ہاں بالکل صحیح ٹھیک ہے میں بولوں بات بھی صحیح ہے time be over ہو گیا ہے فلو بھائی next time اچھا میں اس پہ اس پہ تو جواب دے دوں at least کم سے کم اگر آپ لوگوں کی permission ہو تو دو منٹ پہ ٹھیک ہے میرے خیال سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا سوال جو ہے ابھی تک مرکوز کا جواب نہیں ملائی کہ کیا قرآن میں جو بات ہو رہی ہے وہ صرف ایک لوکل کائنات کی بات ہو رہی ہے لوکل کسی یونورس کی بات نہیں اس کا جواب ہم آپ کو اس پر دیں گے جب ہماری پرانی بات ختم ہو جائے کیا پرانی بات ختم ہو گئی کیا آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ کم از کم ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے انیس سو پانچ میں قیسر بھائی کے اس کیفے میں بیٹھ کر کہ جہاں انیس سو انتیس آتے آتے آپ کی سائنٹیفک تھیوری غلط ثابت ہو گئی میں نے انٹرفیر مجھے بڑا مزا رہا تھا آپ بھائیوں کی بات سن کے میں نے انٹرفیر کیا اس لیے تھا کہ یہ عجیب طریقے سے ابھی جیسے یونیفرس کب بنی فلانا کیا جب خود یہ مان گئے ہیں چیزیں پیش کرنا تو بہت بات کی بات ہے جب سائنس کی بیس میں یہ چیز مان گئے ہیں کہ یہ فالسفائیبل ہے that means کہ یہ غلط ہو سکتی ہے جب اس میں میں بھی آ گیا ہے تو ہماری بیس تو اس جگہ پہ کھڑی ہوگی کہ ہم تو ڈس آنسٹ نہیں ہیں بلکہ آپ اب کر رہے ہیں جی دیکھیں فلیو سی پین صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ انٹیلیکچول ڈس آنسٹی یہ ہے کہ جس سائنس کی بنیاد پر آپ نے اپنا پورا نیریٹیو بلٹ کیا ہے اس سائنس کی بہت ساری تھیوریز اس سے پہلے بھی غلط ثابت ہوئیں اور آئندہ بھی غلط ثابت ہوں گی وہ ہوتی رہتی ہیں آپ اس کو تو یہ کہیں کہ نہیں تو وہ سائنس جو بدلتی رہتی ہے اور جس کی تھیوریز کئی مرتبہ غلط ثابت ہو چکی ہیں میں اس کو صحیح مانوں گا اور قرآن کو غلط مانوں گا یہ انٹیلیکچول ڈس آنسٹی ہے اسی کی ہمیں آپ سے شکایت ہے کہ آپ پلیز انٹیلیکچولی آنسٹ بنے آپ پاسے پھیر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں آپ نے جو پہلے نائٹین ٹوئنٹی سکس والا میرے کو دو منٹ میں سے ایک بھی منٹ نہیں ملا ایک دس سکنڈ بھی نہیں ملے میرے کو تو اب میرے کو آپ ٹائم دیجے پلیز اگر آپ نے مفتی صاحب کی ویڈیوز پہ بھی تنقید کی مارکٹنگ بات میں کیجئے گا آپ نے دس منٹ کا ٹائم آپ نے مانگا تھا آپ نے بات رکھیں وہ سارے آرگیومنٹس میں نے وہاں پہ ڈیبنگ کی ہیں تو جس کو موقع میں لے گا وہ جا کے دیکھ سکتا ہے ایک بیسک پرنسپل کی بات تھی جو آپ نے رکھی اس کو رکھ دیا سامنے فلیو بھائی میرے خیال سے آپ کو کافی ٹائم مل گیا میرے خیال سے حضرت نے مور دن انف یعنی سپیس سے نکل کر آپ کو بات کی آپ سے کیسر بھائی نے بھی آپ کو انٹین کیا ادروائز جو ون لائنر حضور نے بات کی تھی وہاں چیز ختم ہو جکی ہوئی تھی آپ کا سوال حصولی طور پر میں سی باتا رہا ہوں اگر آپ ایماندار ہوتے ہیں آپ ایمانداری سے کسی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں آپ اس کو ایک بار ری رن کر کے دیکھئے گا آپ دیکھئے گا پرنسپل بات ہو رہی ہے پرنسپل کے اوپر بات ہو رہی ہے ڈیٹیلز کے اندر نہیں گئے ابھی ایک پرنسپل پوائنٹ آپ نے رکھا انٹیلیکچول ڈس آنسٹی ہوتی ہے اس کے اوپر ون لائنر ہے آپ اس کو جا کے روائنڈ کر کے دیکھئے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا جواب آدھا گھنٹہ پہلے دیا جا چکا ہے نہیں دیا جا چکا یہ میں بتا رہا ہوں اسی لیے آپ کو intellectual dishonest کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں مذہبی لوگ نہیں کر رہے ہیں نہیں جی آپ دیکھ لیجے اس کو جو بھی سن رہا ہے چلیں دیکھ لیجے جو سن رہے ہیں وہ دیکھ لیں میں حضرت سے اور کیسر بھائی سے یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں what is honesty honesty کیا ہے کیا honesty یہ ہے کہ جو آپ کا claim ہے آپ اس کو on کرو اور اس کے ساتھ stick رہو consistent رہو یہ honesty نہیں ہے یہ honesty ہے نا صحیح قرآن ایک claim کرتا ہے مسلمان قرآن کے بارے میں claim کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آپ اس کے حرف حرف کو مانتے ہیں so we are being honest here آپ science کے بارے میں جو claim کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ بھی honest نہیں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں science کی غلطیوں کو بھی چھپا رہے ہیں جبکہ science non scientist یہ مان رہے ہیں philosophers مان رہے ہیں یہ science کی بے science کی خوبصورتی کو آپ نے چھپا دیا ہے اس سے بڑی intellectual dishonesty کیا ہوگی science کی سب سے بڑی خوبصورتی scientists یہ پیش کرتے ہیں کہ falsifiable ہے that's why we claim multiple theories about one thing so that's the beauty of science آپ نے اس کو چھپا دیا ہے sorry چھپا دیا ہے چیز میں بس ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے موتی صاحب پاکستان میں پنجاب سنٹرل اور نورت پنجاب میں ایک expression استعمال کیا جاتا ہے مکو ٹھپ دینا آپ نے بڑا accurately مکو ٹھپا ہے کو جس چیز کو آپ حتمی نہیں سمجھتے ہیں اس کو میار بناتا ہی کیوں ہے case closed end of story سر مجھے اتنا مزہ آیا تھا کہ میں نے my economy اٹھ کر کے آہا ہا کیا تھا حضور کی بات پہ پیٹھے جا کے rewind کر کے خود سن لیں جہاں میں نے آہا ہا کیا وہ کیوں کیا ہے حضور نے one liner bouncer مار کے اڑا دیا تھا راولپنڈی ایکسپریس style میں جی